اسلام علیکم ویلکم تو ایز لرننگ آج ہم اوکسورڈ ورلڈ ووچ ہسٹری بکٹو کا یونٹ ٹمبر فور کریں گے مسلم دائنسٹی جس کا آج کمانا ٹاپک ہے سوافیت ایمپائر اس کی آج ہم اوریجن اور ایکسٹینشن کے بارے میں پڑھیں گے سوافیت کا دور اسی وقت کا دور ہے جب مغل ایمپائر کا دور جل رہا تھا وہ اپنے اروج پر تھے اور انہوں نے کور کیا تھا سارے ایرانی علاقے اور ترکی کے کچھ حصے اور جورجیا کو یہ اہم ٹریڈ روڈ کی جگہ پر واقع تھا سوافیت کے حکمران کو شاہ کہتے تھے شاہ اسماعیل نے سوافیت ایمپائر کی بنیاد رکھی اس نے تبریس کے شاہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا 1503 میں اس نے شراز جو کہ بغداد میں واقع ہے فتح کر لیا اور ہیرات کو 1508 میں فتح کیا اس کا انتقال 1524 میں ہوا اب ہم شاہ ماسپ کے بارے میں پڑھتے ہیں ان حکمران کو مستقل خطرہ تھا عثمان کے حملے کا اور اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا عثمان سے 1555 میں اس نے بہت سپورٹ کیا آرٹ اور لٹریچر کو اس نے لگ انڈرسٹری کو پروموٹ کیا قومی سطح پر اور اسے خاص طور پر پرشن آرٹ بہت پسند تھا جس میں تصویریں تھیں اس کے والد نے اپنی نگرانی میں شاہ ناماتہ سب تحریر کروائی جسے کنگز بک آف کنگز کا نام دیا گیا اب ہم شاہ عباس کے بارے میں بات کرتے ہیں شاہ عباس کا دور سوافید ایران کو یہ ترقی کا دور مانا جاتا ہے اس نے ان علاقوں کو فتح کیا جہاں پہلے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایران پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کیا اس نے اسفہان کو اپنا کیپٹل بنایا اور اسے دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنایا جہاں تجارت ہوتی تھی ٹیکسٹائل، سیرامک اور رکس کی یورپ کے ساتھ جن کی وجہ سے ان کی اکنومی مضبوط ہوئی اس نے پینٹنگ کو بہت سپورٹ کیا اس نے حکمرانی کی سنگل اتھارٹی کے طرز پر اور طاقتور ملٹری بنائی تاکہ اپنے نیبر سے حفاظت کر سکے اس نے اس کے دور میں انصاف، مذہبی برداشت اور دوسرے ممالک سے ڈپلومیٹک تعلقات بھی شامل تھے ڈپلومیٹک کا مطلب ہے بغیر نقصان پہنچائے ماملات ہر کر لینا اب ہم سوافید کی سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں سوافید کے بہت پیچیتا تعلقاتے قبائل کے ساتھ اور ان کے اندروں نے دشمن بھی تھے لیکن شاہ آباس نے پھر بھی اپنی حکمرانی کو چلایا اور چینجز کی ایڈمنسٹریشن اور آرٹس میں اپنی پاور کو مضبوط کرنے کے لیے شاہ آباس نے ایک ایسی آمی بنائی جس نے یورپ اور کوکس کس کے قیدی شامل تھے جنہوں نے کبھی قبائل سے مقابلہ نہیں کیا تھا سوافید ماسٹرہ مختلف اور کمپلیکیٹڈ تھا جس میں مختلف قسم کے لوگ کام کر رہے تھے جنہوں نے ثقافت اور ماسٹر میں اپنا حصہ ڈالا تھا حالانکہ کبائلیوں نے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پھیلا کے رکھی تھی اور وہ اس کی وجہ بن رہے تھے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی ہم آپ کو اچھتے سمجھ آیا ہوگا اپنی نیکس ویڈیو میں ہم اتماعہ نوپائر کے بارے میں ٹیٹین میں پڑھیں گے ہم کیا لافظ